پوری دنیا کے اندر جو سب سے بڑا سوال ہے کیریئر کانسلنگ کے بعد وہ سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ کہ ہمیں کس پروفیشن میں جانا چاہیے آپ یقین کریں کسی سے پوچھ لیں ایون آپ کسی ڈاکٹر سے ملنے ہیں بڑے کامیاب ڈاکٹر سے ملنے ہیں کہ جی ڈر صاحب آپ نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا اپنے پروفیشن کا وہ بھی سوچنے شروع کرے گا کہے گا یار پیسہ تو بہت کم آیا ہے اور بڑے مریض ٹھیک کی ہیں بڑی سرجریز کی ہیں لیکن مزہ نہیں آیا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی کم ہی رہا گی تھی آپ اسی طرح کسی بلینر سے پوچھیں کہ جناب آپ اپنی زندگی میں کفٹی مرے دل کے قریب ہو میں وہ اس پروفیشن میں نہیں آیا لہذا پروفیشن ڈس سیٹسفیکشن جو ہے وہ پوری دنیا میں یعنی پوری دنیا کے بارے میں کہتا ہے کہ نائنٹی نائن پرسن لوگ ڈس سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں اپنے پروفیشن سے انہیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی جگہ پہ یہ ضرور محسوس ہوتا ہے کہ کاش میں اس کے بجائے وہ کر لیتا تو میں زیادہ کامیاب ہوتا ہے دو چیزیں ہیں آپ دنیا میں کسی جگہ جائیں تو آپ کو یہ دو چیزوں سے پالا پڑے گ ایک تو جب آپ کسی ریسٹرانٹ میں جا کے کوئی آرڈر کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے سامنے بیٹھا ہوا بندہ آرڈر کرتا ہے یا جو ساتھ والی ٹیبل ہے اس کے اوپر کو وہ بندہ آرڈر کرتا ہے تو انسان ہمیشہ اپنی پلیٹ کو دیکھ کے دوسرے کی پلیٹ کی طرف اس نے ضرور دیکھتا ہے اور پھر اس کے بعد دل میں اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا چھک مار دی مجھ سے تو بہتر اس شخص نے آرڈر کیا ہے کاش میں وہ مقبالتہ یہ انسان کی ایک نفسیات ہے انسان کی یہ ایک سائیکالوجی ہے سیم اسی طرح مردوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں دوسروں کی بیویاں زیادہ اچھی لگتی ہیں ہمیشہ وہ سمجھتے ہیں میری بیوی تو بڑی بیکار ہے اور یہ دوسری بیوی بیگم ہے وہ کتنی اچھی ہے تو یہ بھی انسانوں کا اسی طرح خواتین کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہی کہتی ہیں کہ میرا بچہ بڑا پیچھے رہ گیا دوسرے لوگوں کے بچے بہت آگے نکل گئے اور سیم اسی طرح پروفیشن کے بارے میں ہے کہ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ کاش میں نے اس پروفیشن کے بجائے اس پروفیشن کو ڈاپٹ کر لیا تو آج میں مختلی جگہ پہ ہوتا ہے تو دوسرے پروفیشن یاد رکھیں کہ دنیا کے ہر زمانے کے کچھ پروفیشن ہوتے ہیں اور وہ پروفیشن اس وقت کامیاب ہوتے ہیں مثلا آج سے بیس سال پہلے تک انجینئر بڑے کامیاب ہوتے تھے دکٹر بڑے کامیاب ہوتے تھے ہمارا سارا بچپن یہ سنتے وہ گزرا کہ کاش تم ڈاکٹر بن جاتے کاش تم انجینئر بن جاتے بڑے پیسے کماتے آپ نے بھی سنا ہوگا اگر آپ میری عمر کے ہیں تو آپ کا بچپن بھی اسی طرح پھینٹر لکھ کے گزرا ہوگا آپ کے پیرنٹس نے بھی کہا ہوگا چل ڈاکٹر بن چل انجینئر بن کیونکہ اس زمانے میں انجینئر اور ڈاکٹری جو تھے یہ دونوں بہت بڑے پروفیشن ہوتے تھے یہ اس زمانے کے پروفیشن تھے بلکہ شاید آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ پاکستان کے پانچ میڈیکل کالجز پاکستان کے پانچ میڈیکل کالجز انیس سو ستر اور انیس سو اسی کی د دہائی میں پورا پورا بیج جو تھا امریکہ چلا گیا تھا امریکہ نے سارے بیجز جو میڈیکل کالجز کے وہ سارے کے سارے امریکہ نے ان کو امیگریشن دے کے امریکہ بلا لیا تھا سیم اسی طرح پاکستان کی انجینئرنگ یونورسٹیز کے اندر جتنے سٹورنٹس ہیں وہ سارے کے سارے امریکن نے ہائر کر لیا تھا کیونکہ اس وقت امریکہ کو انجینئرز اور ڈاکٹرز کی بہت زیادہ ضرورت تھے آج بھی یہ دونوں پروفیشن بڑے تگڑے ہیں پاکستان میں میڈیکل کالجز کا کوئی بھی سٹورنٹ ہو جو اس نے ایم بی بیس کیا ہو اور اچھے میڈیکل کالجز سے کیا ہو تو اسے بڑی آسانی سے وظیفہ مل جاتا ہے اور وہ باہر جا کے پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے اور باہر اس کو نیشنالٹی بھی مل جاتے ہیں سیم ویڈ انجینئرز انجینئرز کی آج بھی آسٹیلیا کے اندر بہت کنجائش ہے چاپان کے اندر بڑی کنجائش ہے یورپ کے اندر تین یورپ کے ملک ہیں جہاں پہ بہت کنجائش ہے تو انج انجینئر ہے تو آپ کے لیے دروازے کھلے ملیں گے آپ کو کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی دنیا کو اچھے انجینئرز کی اچھے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے لیکن آج سے بیس پچیس تیس سال پہلے تو بہت زیادہ ضرورت تھے کوئی ڈاکٹر اگر یہ بتاتا تھا کہ میں ایم بی بی ایس ہیں تو باہر سے سے فوری طور پر جاب کی آفر ہو جاتی تھی کیونکہ اس زمانے کے یہ دونوں بڑے پروفیشن تھے پھر آپ کے اپنی آپ کے سامنے دو ہزار سن دو ہز آ رہا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ کمپیوٹر سے ریلیٹر لوگ جو تھے ان کے لیے دنیا کھل گئے یعنی اگر آپ کمپیوٹر پڑھ رہے ہیں آپ کمپیوٹر انجینئر ہیں یا آپ کمپیوٹر انجینئرنگ کر رہے ہیں یا پھر آپ کو سافٹویئرز کا پتہ ہے یا پھر آپ سافٹویئر انجینئرنگ کر رہے ہیں یا پھر آپ ایم بی اے کر رہے ہیں اور آپ ماشرہ بزنس یعنی بزنس سے ریلیٹر چیزیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے دنیا کھل آتے تھے تو اس زمانے میں یہ دونوں فیلز جو تھے جس میں بزنس مینجمنٹ اور ساتھ ساتھ یہ جو کمپیوٹر سائنسز ہے اس کے لیے پوری دنیا کھولی ہوئی تھی تو یہ اس زمانے کی سائنسز تھے اس زمانے کے پروفیشنلز تھے تو اس وقت آپ نے دیکھا کتنی نئی یونرسٹیاں بنیں کتنے لوگوں نے یہ آرٹ سیکھا کتنے لوگوں نے ڈگرییاں لیں اور کتنی زبردست اور مدے کی خوشحال زندگی گزاری رہا تھا اس کے اس وقت دنیا کی 47% دالر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے 47% دالر اگر فرض کر لیں کہ دنیا میں ایک بلین ڈالر ہے فرض کر لیتے ہیں تو 47% جو ون بلین ڈالر کا ہے وہ اس وقت ای کامرس میں یا سوشل میڈیا کے اوپر پڑا ہوئے وہیں پہ چل رہا ہے اور وہ دیکھ لیں یہ جو کرنسیز ہوتی ہیں بٹ کوئنز ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو ای کرنسیز ہیں آپ دیکھ لیں کتنی بڑی مارکٹ اس کی کریئٹ ہوگی کہ آپ بٹ کوئن کے ذریعے جہاز خرید سکتے ہیں یعنی بڑی آسانی سے آپ کوئی بوئنگ کارپریشن کا جہاز خرید لیں آپ بٹ کوئنز دیکھیں یعنی پوری ایک پیرلر اکانومی ڈویلپ ہوگی ہے وہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر تو آج کے جو دور ہے وہ بالکل مختلف دور ہے یہ سوشل میڈیا کے دور ہے اور اس کے ساتھ سائبر سیکیورٹی کے دور ہے یعنی سائبر سیکیورٹی سیکیورٹی کے لیے جاپان کے اندر ساڑھے پانچ لاکھ اس وقت جاؤس موجود ہیں اور جاپان ساڑھے پانچ لاکھ لوگوں کو ٹیسٹ کر رہا ہے تلاش کر رہا ہے جو جاپان کے اندر آئیں اور سائبر سیکیورٹی میں کام کریں پورا یورپ اس وقت انتظار کر رہا ہے کہ سائبر سیکیورٹی سے ریلیٹڈ لوگ آئیں اور وہ ان کو نیشنالٹی دیں امریکہ کے اندر بہت بڑی مارکیٹ ہے سائبر سیکیورٹی کے کینیڈا کے اندر بہت بڑی مارکیٹ ہے اور پاکستان جیسے ملکوں میں تو آپ یقین کریں کہ بے انتہا بڑی مارکیٹ ہے پاکستان میں اس وقت ایک بھی سائبر سیکیورٹی کی کمپنی نہیں پاکستان میں اور پاکستان تئیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور اس کے اندر آپ دیکھ لیں اٹھارہ کروڑ سمارٹ فون ہے اس وقت لوگ استعمال کر رہے ہیں تو یہاں پہ سائبر سیکیورٹی کی ایک بھی کمپنی نہیں ہے جتنی ایپ سے یہ باہر کی ہیں اور یہ ہم پرچیز کر کے تو اپنے فون کو لاک کر کے تو اپنے فون کو بچاتے ہیں جبکہ یہ سیف نہیں ہے اس فون کو کوئی شخص بھی انلاک کر سکتا ہے ہمارے کمپیوٹرز کو کوئی شخص بھی انلاک کر سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وائرس آتا ہے پورا پورا کمپیوٹر اڑ جاتا ہے یا پھر آپ کی سیکیورٹی کے اندر گھس کے آپ ایک غلط کلک کرتے ہیں اور آپ کا سارا ڈیٹا جو انہ چوری ہو جاتا ہے آپ کے کریڈ کارڈز بھی نکل جاتے ہیں اور لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں کیوں اس کی مین ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں سائبر سیکیورٹی کی کمپنیز ہی نہیں یونیورسٹریوں میں بڑی مشکل سے اب لوگوں نے یونیورسٹریز نے پڑھانا شروع کیا سائبر سیکیورٹی کو تو سائبر سیکیورٹی اور سوشل میڈیا اور ای کامرز تین چیزیں جو ہیں آج کے دور کی سائنسیز ہیں یہ آج کے دور کے پروفیشنز ہیں آپ نے جو کلی ملحظہ کی ہے یہ ہمارے کیریئر ڈیویلمنٹ کے کورس کا حصہ ہے اگر آپ اس پورے کورس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں آپ اس سے کچھ شیکنا چاہتے ہیں تو آپ کی سکرین پر نمبرز آ رہے ہیں آپ ان نمبرز پر رابطہ کر گئے پورا کورس حاصل کر سکتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اس کورس سے آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی